دوسری بات ہے کہ جنات جو ہے اصلی شکل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے اور ہر جنات انسانی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا میرے پر صدر ایک مریض آیا یقین کریں کہ جب وہ تکلیف ہو رہی تھے اتنی اس کی زبان باہر نکر رہی تھی کیا کیوں اور کتے کی طرح وہ بندہ بھاک رہا تھا کیا مطلب ایسا جادو کیا ہوا تھا کتے کی طرح بھاک رہا تھا اور بچار رہے کہ پوری زبان جانا تھے تقریبا تقریبا اتنی باہر اس کی نکلی تھے پھر ماذا اللہ نجس چیزوں سے قرآن شیف کو لکھتے ہیں اللہ معاف فرمائے پھر اپنا پسینہ چاٹتے ہیں مطلب جتنی نجس حالت میں رہیں گے تو جادو سے ہمیشہ کبھی بھی خیر کا کام نہیں ہوگا سلام علیکم خواتین و عزرات آج کا پوڈکاسٹ بہت ہی مختلف ہے وہ مختلف اس طرح سے ہے کہ آج ہم بات کریں گے ریالٹی بہائنڈ جن جادو نظر جو روحانی علاج مال جا ہوتا ہے وہ بہت سارے سوالات میرے دماغ میں بہت سارے ٹوپکس میرے دماغ میں اور ہم اتنی ساری چیزوں کو اس پوڈکاسٹ میں گور کر سکتے یا نہیں کر سکتے لیکن آج ہم بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے تو یہ پوڈکاسٹ اسپیشلی ان لوگ کے لیے جو کہ اس چیز پر بلیو رکھتے ہیں یا پھر خدا نہ خواستہ آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے تو کیونکہ میرا تو ایکسپیرینس رہا ہے اس سے پہلے میں اتنا زیادہ بلیو نہیں رکھتا تھا میں اس کو مزاق زیادہ سمجھتا تھا کیوں؟ کیونکہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس زیادہ تر جھوٹ ہی دیکھا ہے ڈراما ہی دیکھا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ مزاق لگتا تھا جھوٹ لگتا تھا لیکن خود ایکسپیرینس کیا تو اندازہ ہوا کہ نہیں اس میں کافی حد تک کچھ چیزیں سج بھی ہیں تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے تو اگر آپ ان چیزوں کو نہیں مانتے فر ایکزامپل اگر آپ جادو جن ان تمام چیزیں کو نہیں مانتے خدا خاصتہ تو اچھی بات ہے آپ نہیں مانتے کیونکہ آپ نہیں مان پائیں گے میں اب بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ایکسپیرینس کریں گے تب ہیwide Shine Because I love talking about these topics اسی لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے دماغ میں شکوش عباد ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس ٹوپک کے بارے میں بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں بہت سارے لوگ فریب میں آ جاتے ہیں ان کو کوئی بھی پاگل بنا دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی کانوریزیشن سے لوگوں کو مدد ملے گی اور اویرنس آئے گی اور شعور آئے گا تو اور مجھے بھی جاہر سی بات ہے اور زیادہ شعور آئے گا اس ٹوپک کے حوالے سے کیونکہ میرے نظریہ کے حساب سے یہ چیزیں ایگزز کرتی ہیں اور ہاں ہم ہیں تو دوسری مخلوق آدمی ہیں اور یہ چیز تو ہمارے دین سے ثابت ہے تو آج میرے پاس موجود ہیں ایک گیسٹ جن کا نام ہے جاوید صاحب اور جاوید صاحب کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں کافی ٹائم سے جانتا ہوں اور ان کے ساتھ کافی میری دوستی بھی رہی ہے اور ہم نے کافی ساری حوالے سے ڈسکشنز بھی کی ہیں اور انہوں نے میری بہت ساری چیزوں میں مدد بھی کی ہے جو کہ ہے تو لیٹس سٹار دس کانوریشن السلام علیکم جاوز صاحب کیسے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ دانیل بھی اللہ کا حسانہ آپ سنائے خیریت سے بہترین زبردست کیا ہو راج کل بس یہ آپ کے سامنے ہی ہے آج کل کراچی آئے میں آپ ماشاء اللہ سے جی کراچی آئے میں شکریہ بہت بہت کراچی آنے کے لگے جزاکاللہ ایسا لگتا آپ کو کراچی کراچی بہت اچھا شہر ہے اور ہمارا تو پیر خانہ بھی ہے کراچی اور ہمارے حضرت صاحب پیر صاحب نور زمان صاحب کیونکہ کراچی سے لانگ کرتے ہیں ہیں تو سرحد کے ویسے ان کی رہائش کراچی میں ہے تو اس لیے تو کراچی سمجھ اتنی محبت ہے ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کیا بات ہے مجھے اپنے اس کام کے حوالے سے میں تھوڑا سوچ رہا ہوں کہ ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ کام کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سے ہوگا یہ کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی کہ آپ کی تعریف کیا ہے یا پھر آپ کرتے کیا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا پہلے سے بتائیں کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے جب آپ نے کام شروع کیا اس سے پہلے آپ یہ کیا کرتے تھے اور پھر آپ اس طرح کے روحانی علاج مالجمہ آئے کیسے الحمدللہ دانیال بھائی میں تقریباً دو ہزار تیرہ سے حضرت صاحب سے بیعت ہوں پیر صحیح نور زمان صاحب سے پیر صحیح نور زمان صاحب سے بیعت ہوں دو ہزار تیرہ میں اور دو ہزار تیرہ کے تقریباً چھ ماہ بعد مجھے اجازت مل گی تھی علاج مالجمہ کی اور پھر وہاں سے میں روحانی علاج مالجمہ میں نے شروع کیا اور پھر مجھے انہوں نے خلافت بھی دی اور پھر میں نے گاؤں لیلہ ٹاؤں ہیں وہاں پہ میں نے خان کا بنائی اور وہاں پہ اب میں روحانی علاج مالجمہ بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو ذکر کے ساتھ جھوڑتا ہوں بڑا اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا بڑا سمپل طریقے سے میں پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ یہ ہیں کون جن سے آپ نے بیعت کی ہیں یہ پیر صحیح نور زمان صاحب ہے ان کا تعلق جو ہے سلسلہ نقش بندیہ شازلیہ سے اوکے اور ان کو تمام سلاسل کی اجازت ہے مطلب اویسیہ قادریہ چشتیہ سلسلے یہ جتنے سلاسل ہیں چاروں سلاسل کی ان کے پاس سنت بھی ہے اور اجازت بھی ہے اور خود یہ ما شاء اللہ مفتی بھی ہیں اور اللہ نے ان کو اس میدان میں جو علم دیا ہے شاید کہ برے سغیر میں کوئی سپائے کا بندہ بھی اس دور میں ہو اتنی بڑی بات کر رہا یہ بہت بڑی بات کر رہا بلکہ بہت بڑی اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ عملیات میں اللہ نے ان کو امام بنایا وہ اس وقت اور یہاں نہیں پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے جتنے بھی جادوگر ہیں اگر سلسلہ شازلیہ کا نام آ جائے تو ان کی جانا ہوا خوشک ہو جاتی ہے اللہ نے اس سلسلے کے اندر اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو ہی لوگ غلط کام کرتے ہیں کہ ان کو ان سلسلے کے آنے سے کتنی تکلیف ہوئی ہے یا کتنے ان کا نقصان ہوا ہے کہ وہ بتا بھی نہیں سکتے کہ جس طرح جنات کو ان کے جو جادو کرنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت پریشان اور سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے کہ اس سلسلے سے کتنا ان کو نقصان ہوا ہے اور بھی اور بھی تو لوگ ہوں گے جو علاج کرتے ہوں گے جی مختلف لوگ ہیں لیکن جو حضرت سلسلے میں اللہ نے طاقت دی ہے وہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی مثال کی طور پر ایک بندہ عمل کرتا ہے سور مزمل کا اس سے کام کر رہا ہے ٹھیک ہے ایک بندہ کوئی دوسرے وظائف کر رہا اس سے عام کر رہا ہے لیکن جب ایک سلسلہ ہوتا ہے تو سلسلے کے اندر اللہ نے ایک طاقت رکھی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ پیچھے ایک مطلب بیک پہ جیسے مثال کی طور پر ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کو تڑی لگاتا ہے اب آپ اس کی تڑی پہ اتنی توجہ نہیں دیں کیونکہ وہ اکیلہ آ رہا ہے اگر وہ ہی بندہ وردی میں یا کسی پارٹی کی طرف سے آئے گا تو آپ کے پر بڑا سکی ہے پورے گروپ کے ساتھ ہے پورے گروپ کے ساتھ تو جب ایک سلسلے کے چیزیں جب آپ کے کام کر دی جب سلسلہ آپ کا علاج کرتا ہے تو اس کے پچھے ایک تاریخ پوری طاقت ہوتی ہے اور پورا حساب کتاب ہوتا ہے اور اس سے پھر اگلے بندہ گھبرا جاتا ہے در جاتا ہے بات صحیح کہ ایک اکیلے میں آنے میں اور پوری فورس کے ساتھ آنے میں بہر بہر ڈیفرنس ہے سو یہ بسیکلی میں کہوں گا کہ ایک فورس ہے جس کا نام ہے یہ سلسلہ شازلی نقشبندی شازلی یہ ایک فورس کا نام ہے آپ اس فورس کا حصہ ہیں اور آپ نے اس فورس میں ٹریننگ حاصل کیا ہے کورس کیا ہے سپل الفاظ بل کورس کیا ہے اور یہ کورس کوئی بھی کر سکتا ہے کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں دیکھیں نا زیادہ تر اب الحمدللہ اس میں تعداد مفتی اور علماء اکرام کی ہے لیکن دیکھیں یہ اتنا آسان نہیں ہے بسیکلی ملاکن تو ہم کر لیں گے اس بارے میں بات آسان الفاظ میں ہم کر رہے ہیں سو جانسے لیکن یہ ہے کہ یہ کورس کرنا اس نانٹ ایزی آئی تنگ نہیں اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے بہت آسان ہے میں کر سکتا ہوں ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نہیں سیکھ گیا تھا اللہ نے ہر انسان کے اندر صلاحیت رکھی ہے صرف طلب اور محبت اور تڑپ ہونی چاہیے بڑے سے بڑا کام بھی دنیا کرنا آسان ہے لیکن انسان کے دن میں تھوڑی سی طلب ہو تڑپ ہو اور جستجو ہو تلہ اس کے لئے راستے بنا دیتا ہے اور میری بیسیکلی آنے کی وجہ بھی یہی تھا جس جگہ سے ہم لانگ کرتے ہیں گون دھیات کا محول ہے جس طرح لوگوں کے عقائد خراب ہو رہے تھے اور جس طرح لوگ جو ہے اپنے معاملات اپنے حالات اور جس طرح جہلی لوگوں کے پاس جا جا کے سب سے پہلا کام دو کرتے ہیں کہ بندے کا عقیدہ خراب کرتے ہیں پھر بندے کا جو ہے اسے مال لیتے ہیں تیسر بندے کی عزت دوٹتے ہیں اور اس معاشر میں آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے لوگ اور مختلف قسم کے معاملات چڑھ رہے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کے پھر ہم نے اس طرف آئے اور اللہ نے پھر سلسلے میں جوڑا اور آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کیا ہے کہ یہاں پر جس فیل میں آپ ہیں بسیکلی میں تو سمپل کہوں گا کیار روحانی ڈاکٹر ٹھیک ہے روحانی ڈاکٹر ہے آپ نا ٹھیک ہے اب بہت سارے لوگ کو روحانی مسائل ہوتے ہیں جن جادو نظر اور بے شمار چیز ہیں ٹھیک ہے اور اس کا آپ کے پاس علاج توڑ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ضرورت محسوس ہوئی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کیا سیچویشن ایسی دیکھے کہ جہاں پر لوگ کے ساتھ دس سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور دانیال بھئی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتوار والدین میرے پاس ایک مریض آئی ستائیس سال سے وہ بیچاری بیمار ہے کتنے ساتھ ستائیس سال سے بیماری کیا تھی جنات کا معاملہ وہ بقول ان کے کہ میرے ساتھ جنات ہے چڑاہ لاتی ہے اور ایک لنگڑا جناتہ میرے اوپر اور مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے رونے کی کیفیت آتی ہو رہے ہیں جب میں نے اسے چیک کیا تو یقین کرے کہ اس کے ساتھ کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے اس نے کوئی دربار نہیں چھوڑا کوئی پیر نہیں چھوڑا مطلب جس کو جہاں اس نے بتایا وہ گئی اور صرف اس کا مسئلہ تھا دپریشن کا صرف جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوگی ذہن پر وہ ٹینشن لیتی ہے اور اس پر وہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور لوگوں نے کھا کہ آپ پر جن کے معاملات ہیں اس طرح کے معاملات اب ستائیس سال زندگی کا ایک بہت بڑا رسہ ہوتا اس کے بچے چھوٹے تھے جوان ہو گئے اس معاملات میں اور اس کے جو خاند کی کیا کیفیت ہو گئے پور اس کے رشتے دار سارے گھر والے ان کے پریشان اور وہ کہہ رہے کہ ہم جو ہے نا کوئی ہم نے جہاں جس نے بتایا ادھر چلے گئے پیسہ کتنا خرچ ہو گا پیسہ خرچ ہوا ٹائمز آیا ہوا پھر جو ان کے گھرے لوں معاملات خراب ہیں وہ الگ ایشو ہے ٹھیک ہے اور بہت سے معاملات گھرے لوں ان کے خراب ہوئے ہیں اور کہاں تک نوبت پہنچی اور جب میں نے ان سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ جب بات کی اور جب ان کو میں نے سمجھایا کہ آپ کے ساتھ اس طرح کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے تو ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے بولو کہ میرے ساتھ جادو ہے دانیار بھئی ہم لوگوں کا مزاج ایسا ہے نا کہ اگر آپ کہیں گے کہ آپ کے پر کالا جادو اور سپلی ہے تو وہ کہیں گے کہ یہ بڑا پہنچا وہ بزرگ ہے یہ فوراں دیکھو اس نے پکڑ لیا تسخیص کر دی میرے ساتھ یہ معاملہ بھی ہوتا ہے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے یہ معاملہ بھی ہوتا ہے وہ کہے گا بہت پہنچا اگر آپ نے ان کو وہ کہہ دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے گرنٹی میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے جس سے مرضی آپ چیک کرا لیں صحیح بندے سے آپ کے ساتھ کوئی روحانی مان لیں وہ یقین بھی نہیں کرتے اور مو بنا کے چلے جاتے کہ نہیں اس کا مطلب مائنڈ بنا لیا مائنڈ بنا لیا مطلب انہوں نے اپنے اوپر اس چیز کو سوار گیا اب دانیار بھی پورے پاکستان پر تو جادو نہیں ہے جس کے پاس آپ جائیں وہ بندہ کہے گا میرے ساتھ جنات کا مسئلہ ہے میرے ساتھ اثرات ہے میری روزی بند ہوئی ہے کوئی اتنا فارغ بھی نہیں کہ آپ کے پر جادو کرایا جنات کا ہر کسی کے پر ہر بندہ تقریباً اگر سو مریض آ رہا رہا ہر بندے کا یہی حال ہے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے مجھے چیک کر میری روزی تو بند نہیں ہے انسان اپنے معاملات دیکھتا ہے سب یہ والی بات ہو گئی اگزامپل میں دیتا ہوں کہ آپ کو کئی تکلیف ہوئی آپ نے گوگل پر لکھا ٹھیک ہے اور گوگل نے بتا دیا ہاں تو میں کینسر ہے آپ کو بتا دے گا بس تالے بارٹیکلز ہوتے ہیں سمٹم آپ نے مجھے کینسر ہے تو میں دوکٹر کے پاس جاؤں دوکٹر کو بولوں کہ دوکٹر مجھے کینسر ہے میرا علاج کرو دوکٹر کو بلے گا بھائی مجھے بھی کچھ کام ہے مجھے بھی دیکھنے دے پہلے نہیں مجھے کینسر ہے تو یہ وہ والی بات ہے کہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لے کہ ہاں مجھے ہے مجھے میرے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے ایسا مائنڈ بنا ہوئے اصل مسئلہ ہے کہ آج کے لئے آپ دیکھیں ڈرامے بھی سینیج پہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جادو کے بارے میں جنات کے بارے میں اور اس میں بقیدہ مبتیاں جلائی جا رہی ہیں اور سارے چیزیں یہ سب دیکھ دیکھ کے مائنڈ لوگوں کا بنا ہوا ذہن میں یہ چیزیں سوار ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان جن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدا ہے تو مسلمان ہوگی باقی آپ کے ساتھ میرے ساتھ ہے ہمارہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ اس ٹھم سب سے زیادہ جادو شیطین کر رہے ہیں بندے کم کر رہے ہیں شیطین زیادہ کر رہے ہیں اب شیطین کو کیا فائدہ ہے اب کسی کے اوپر مثال ہے روحانی معاملہ آگیا ایسی معاملات اس کے شروع ہوئے کہ سمان ہل رہا ہے یا اس کو درد ہو رہا ہے یا کمر پکڑی گئی یا سکندے پکڑے گئے یا سر میں درد ہے اب اس نے کہا جی میرے پکڑ پر جادو وہ کسی عامل کے پاس گئی عامل نے اس کو چیک کی اس نے کہا آپ کے ساتھ معاملہ ہے ٹھیک ہے پہلا سوال مریض کا یہ ہوتا ہے کہ کس نے کروایا ہم پہ چاہی جتنا پڑھا لکھا آدمی ہے یا جیسے بھی ہے اس نے پہلا یہی سوال ہے کس نے کر رہا ہم نے حضرت صاحب اس کا کرنا کچھ نہیں ہے صرف آپ مجھے اتنا بتا دیں ہم اس سے اتیار کریں گے اپنا میل جول میں کمی لے آئیں گے اب یہاں سے نقصانات شروع ہوتے ہیں پھر جب آپ جس عامل کو چیک کراتے ہو وہ شیعتین جو ہے جس کے اب اس کو شک ہوتا اس کا چیرہ آپ کو دکھا دیتے ہیں فلاں عورت اکثر عامل کہیں گے کہ اب موٹی سی کا عورت ہے چشمہ لگا چولے کے پاس بیٹھی ہے چولے سیدھے کہتا ہے چولے کے پاس بیٹھی ہے اب اس کی پھپی خالہ کوئی بھی اسے رشتے دار ہے کوئی تو ہوگی موٹی کوئی بھی ہو اب اس سے ذہن میں آ جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بھاویوں پہ تھپی پہ خالہ پہ بھاویوں اس سب رشتوں پہ شک کرتے ہیں جو قریبی بہت زیادہ قریبی اس سے شیعتین کو فائدہ ہی ہوتا کہ آپس میں اختلاف خاندان ٹوٹتے ہیں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات شریعت سے ٹکراتی ہے شریعت کے حکم ظاہر پہ باطن پہ نہیں ہے بزرگان دین نے لکھا ہے جادو کا اور چوری کا یہ سو فی سے ٹھیک نہیں آتا آپ پہ کس نے کروایا ہے مرض کی تسخیص تو ہو سکتی کہ آپ کے ساتھ فلاں مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی تسخیص نہیں ہے اس سے کہ کس نے کروایا اگر جو بندہ کہتا ہے آپ کو فلاں بندے نے کروایا تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اس سے بچنا چاہیے اس کی بات پہ بلیو کرے کہ یار فلاں نے کروایا فلاں نے کروایا بلکہ اس پہ یقین نہ کرے ہاں ایک مرض ہے بس اس کا علاج کروائیں اور اس کا علاج سب سے بہت دیا ہے ذکر جب تک آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا آپ کے لئے ساری آسانیہ جب اللہ سے دوری ہوگی تو پھر آپ چاہے ذکر کرو جائے چوک مرضی کرو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوگا اب چینی کے اندر مٹھاس ہے اس کا آپ انکار کر سکتے ہیں اب چینی اس گلاس میں ایک چمٹ ڈالیں یہ گلاس میٹھا ہو جائے گا اگر یہی چینی ایک ڈرم میں ڈالیں تو ڈرم کو میٹھا کرے گی نہیں کرے گی اگر سمندر میں ڈال دیں یا کونے میں ڈال دیں چاہے دس مند چینی ڈال دیں اس کو میٹھا نہیں کرے گی اسی طرح اکثر لوگوں کہی سوالات اتنے عرصے سے ہم ذکر کر رہے ہیں ہمیں آرام نہیں بن رہا ذکر میں تو شفا ہے آپ چینی کی مٹھاس کا انکار نہیں کر سکتے جس سے بھی کہیں پولے کہ چینی میٹھی ہے لیکن ذکر کے اندر اللہ کہہ رہا کہ شفا ہے ٹھیک ہے لیکن اگلے بندے کے مسائل اتنے ہیں کہ اس کو وقت کور ہونے میں وقت لگتا ہے اب لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ میں بندہ سرسو جماد ایک دن آئے دوسرے دن بندہ ٹھیک ہو جائے میرے پر صدد ایک مریض آیا اس کے ساتھ جنات کا معاملہ تھا یقین کرے ڈھائی سال اس پر مجلہ گئے ہیں ڈھائی سال بات جا کے بندہ ٹھیک ہوا اور ایسی چیزیں آتی تھی کہ جب میں بیٹھ کے چرپائی پر بیٹھ کے دم کرتا تھا چرپائی ٹوڑی جاتی تھی ڈرز زملک نیچے اتنے سخت دعود نام کا جن تھا جو اس کے پر حاضر عدد تھا مسلمان جن تھا مسلمان تھا دعود تھا اور ان کو بقاعدہ بھیجا گیا تھا پھر میں نے اپنے حضر جی سے جادو والا جن تھا جادو والا جن جب میں نے اپنے حضر جی سے مشورہ کیا اس کے بارے میں کہا میں تھک گیا ہوں اس کے اوپر دم ڈال ڈال کے اتنا تنگ ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس سے دوستی کرو اس سے ہم نے پھر دوستی کی اس کو ہم نے سلسلے کے وظائف پڑھائے جب سلسلے کے وظائف پڑھائے تو وہ پھر ہمارے سلسلے میں بیعت ہو گیا ٹھیک ہے جن کو اپنا اپنی علائی بنا لیا اس نے جب بیعت ہوا تو پھر اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ عمل تو ہوا ہے وہ آپ نکالیں میں اللہ کے حکم سے واپس چلا جاؤں گا اور ڈھائی سال لگے ڈھائی سال بعد اس بچے کے ٹھیک اللہ ہم خیرافیت سے اپنا مرگے کا کام کر رہا اور بیتی میں اپنی زندگی گزار رہا تو اس پہ وقت لگتا ہے بعض جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو ہڈی میں شامل ہو جاتے ہیں اور بعض خون میں شامل ہو جاتے ہیں بعض انسان کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہے ذہن کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اور بعض جسم کے چھیڑا چھاڑی کرتے ہیں یہ پانچ قسم کے ہوتے ہیں اور پانچوں قسم کے لوگ جو ہے نا اتنے شدید نہیں ہوتے جو دو قسم کے وہ زیادہ شدید ہیں ایک ہڈی والا اور ایک خون والا اور جو دوسرے تین قسمیں ان کا علاج کرنا آسان ہے جو جسم میں داخل ہوتا ہے اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اندر اللہ نے بڑی طاقت دی ہوتی ہے اور جو پیچھے سے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے دماغ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ علمی طاقت زیادہ رکھتا ہے اور جو ہڈی اور خون میں سرائیت کرتا ہے یہ تو نسل در نسل چلتا ہے اور اس کا علاج صرف ذکر ہے نسل در نسل اگر آپ نے اس کو آگے بڑھنے سے روک لیا تو آپ جیت گئے کینسر کی طرح ہے اگر آپ کو اس نے بڑھنے سے روک لیا تو آپ جیت گئے اگر وہ آگے چل پڑا تو پھر آپ ہار گئے تو یہاں پہ سلسلے کے وضائف جب پڑھاتا ہے نا بندہ تو وہ روک جاتے اللہ کے حکم سے کنٹرول ہو جاتے لیکن جب تو کوئی وضائف پڑھتا رہے گا سیٹ رہے گا جہاں وضائف چھوڑے گا پھر اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جائے گی یہ سلسلہ ہے یہ تو ہم پھر اب ہم بات کر دیں جنات کے حوالے سے یہ جن ہوتا کیا ہے جن کیا ہوتا ہے حضرت دیکھیں جن کو جو ہے نا اللہ نے آگ سے پیدا کیا ٹھیک ہے فرشتے بھی آگ سے پیدا ہیں ٹھیک ہے جو روشنی ہے آگ کا جو صاف حصہ ہے جیسے ایک چمکتی ہے جو آگ اوپر سے بٹھتی ہے اس سے فرشتے اللہ نے پیدا کی اور جو جلا وہ حصہ ہے بلکل جسے خاک جیسے کہتے ہیں اس سے اللہ نے جنات کو پیدا کی اور جنات اکثریت بسورت ہوتے ٹھیک ہے آڑے تیڑے سے لنگڑے عجیب قسم کی دیکھیں ہم اپنے گفی اس پہ پھر انشاءاللہ آگے بات کریں گے تو عجیب قسم کے جنات ہوتے اور جنات کی تین قسمیں ایک ہوتے جو چوہ بلی چپکلی ساپ کتہ اس شکل کے ہوتے ہیں ریل میں یہ دم شمنی مانتے ہیں یہ سخ قسم جٹ قسم کی جنات ہوتے ہیں یہ ریل میں دیکھ جاتے ہیں آپ کو کہ چوہ جا رہا ہے بلی جاری ہے تو وہ جن ہے اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا کے تفصیل بتاتے ہیں یہ ایک قسم ہے دوسری قسم یہ ہے جو انسانی شکل میں ہوتے ہیں اللہ اکبر انسانی شکل میں ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں جو لمبے لمبے قداور ہوتا ہے پول ہوتا ہے اتنے بڑے بڑے اس سے لمبے لمبے بھی یہ تین قسمیں امام راضی نے لکھی جنات کی دوسری بات ہے کہ جنات جو اصلی شکل میں کسی کو بھی نظر نہیں آتے ٹھیک ہے اور ہر جنات انسانی شکل اختیار بھی نہیں کر سکتا اس کے لئے بھی ریاضت کی ضرورت ہے جو جنات محنت کرتے ہیں اس کے اوپر ورک کرتے ہیں مطلب جیسے مثال حالم بن رہا ہے مفتی بن رہا ہے وہ جنات انسانی شکل اختیار کر کے ڈاکٹر سے دوائی بھی لیتے ہیں گھومتے پھرتے بھی ہیں سارے معاملات کر سکتے ہیں اور جنات کے اندر اللہ نے ایک صلاحیت رکھی کہ ان کا جسم جسمی لطیف ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں ابھی ہم جیلم کے بارے میں لیلہ کے بارے معلومات لیں جتنی دیر میں ہم بات کریں پورے جیلم کے وہ چکر لگا کے آپ کو بتا دیں گے اللہ نے ان کے اندر صلاحیت رکھی کیونکہ ہوا میں وہ سفر کرتے ہیں ڈرون ڈرون کی طرح ڈرون کی طرح دوسرا ان کے جنات کے اندر ایک خاص ایک مزاج ان کا ہے کہ جو ان سے ڈرتا ہے اسے زیادہ ڈراتا ہے یہ چیز اور جو بند ان سے نہیں ڈرتا اس کے یہ قریب بھی نہیں رہتے ہیں ان کا مزاج ہے جنات کا اس میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں اللہ والے بھی ہیں اور اللہ کے نافرمان بھی مطلب ہر قسم کی قسم شیطان بھی ہیں اس شیطان بھی ہیں قوم بھی ہیں ان کے اندر قبیلے بھی ہیں اور سارے ان کے اپنے جیسے رشتہ داری ہیں بھائی ہیں بہن ہیں اس طرح کے رشتے ان میں بھی ہیں ان کے سارے پورے پورے خاندان ہیں پورے پورے قبیلے ہیں زبانیں زبانیں ہر مختلف زبانیں بلوچی جن بھی آپ کو ملے گا سندھی بھی ملے گا پتھان بھی ملے گا پنجاب بھی ملے گا یہودی بھی ملے گا عیسائی بھی ملے گا قادیانی بھی ہر شعبے ہر مسلک ہر مسلک کبھی آپ کو جنگ ملے گا اچھا کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم جب آپ کی بات سے میں ایک طرح سے اگریز بات پر کرتا ہوں کہ ہم جب ساؤت امریکہ میں دیکھتے ہیں میکسکو سائٹ پر تو وہاں پر بھی مسئلے ہیں افریکہ میں بھی مسئلے ہیں یوکے بھی مسئلے ہیں یورپ میں بھی مسئلے ہیں اور وہاں جب یہ جنو ان کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں ان کے جو پادری ہوتے ہیں وہ اس کا علاج کرتے ہیں تو وہ بھی لوکل لینگوچ میں بات کر رہے ہوتا ہے ایسا نہیں کہ اردو میں بات کر رہے ہوتا ہے اور عرب میں بھی ہے ہر شہر کے حضرت اللہ کے ان کے اپنے بادشاہت ہوتی ہے اپنے وزیر ہوتے ہیں پورا ایک سلسلہ ایک نظام ایک سسٹم اچھا ان کا پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے اور پورا ان کا اپنا ایک حساب کتاب ہے جیسے ہمارے جیسے علاقائی معاملات ہیں ان کے بھی علاقائی معاملات ہیں دوسرا جن اس کے علاقے میں نہیں جا سکتا تیریٹری ہے ہاں ادھر انہوں نے اپنی سرحدے بنائی ہیں اپنے قبیلیں ہیں اپنے قوم کی ہیں ان کے بھی اسی طرح کا سارا سلسلہ چلتا ہے ان کے لاؤز بھی بنے ہوئے ہیں بالکل یہ نیک بھی ہیں دین کے اور سنت محمدی کے بھی پابند بھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ مرتبہ جنات کو دعوت دی ہے دو دفعہ مکہ میں چار دفعہ مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور ان کو دعوت دی ہے اور ایک دفعہ تو عزت عبداللہ بن عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ ساتھ ان کو لے کے گئے اور فرمایا عزت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ ہم چلتے گئے چلتے گے چلتے گے مکہ اور مدینہ کی سرد سے باہر چلے گئے وہاں پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصار کھیچا ٹھیک ہے اور فرمایا عبداللہ ادھر سے نکلنا نہیں اس حصار سے اس لکی سے باہر نکلے تو پھر قیامت میں تیری میری ملاقات ہوگی فرمایا کبھی کوئی چیز آتی تھی کوئی آندھی آتا تھا کبھی دفان آتا تھا کبھی کیا آتا تھا وہاں پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب یہ کہ ان کے میں رولزن ریگلیشن کی بات کر رہا تھا کہ ان کے یہاں پروپر رولز ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہے عدالت کا نظام ہوتا ہے ہاں بالکل عدالت کا نظام ہے ثابت بھی ہے نا ایک واقعہ بزرگ کا آتا ہے کہ انہوں نے ایک سامپ کو مار دیا تو اسی لئے آتا ہے کہ سامپ کو اور بلی کو مارنے سے پہلے پوچھ لینا چاہیے کہ آپ جن وغیرت نہیں ہو جنرلی پوچھ لینا چاہیے حضرت سلمان اسلام کی قسم آگے تو جنات میں سے تو بھاگ جا یہ بات ہے یہ بولنا چاہیے حضرت اس میں فروئی معاملہ ہے تھوڑا سی اختلاف آتا ہے ہمارے ہیں تابش حاشمی صاحب انہوں نے کومیڈی کی دی بڑی اچھی انہوں نے بلا کہ اگر اس نے جواب دی دیا کہ ہاں ہوں تو جا تو آپس جا میں تو پھر بھاگوں گا بھائی گھر چھوڑ کے بھاگ جا حضرت ایسا ٹپک ہے اس میں بعض لوگوں کا اختلاف ہے اوکے یہ فروئی مسائل میں آ جاتا ہے فروئی مطلب اس میں اختلاف ہے بعض لوگ مانتے ان چیزوں کو بعض لوگ ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے تو اس کے اوپر جا ہے نا اس بزرگ نے سامپ کو مار دیا تو انہوں نے رات جب سوئید و خواب میں دیکھا کہ ان کو اٹھا کے لے جائے گا ایک عدالت میں اور وہاں پہ پیش کیا گیا عدالت کے اندر اور ان سے کہا کہ آپ نے ہمارے بندے کا قتل کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو قتل نہیں کیا میں نے تو تین دفعے سے پوچھا تھا ساپ ہو اور جن ہو تو چلے جاؤ نہیں تو میں آپ کو مار دوں گا اور یہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ اور میں نے اس پر عمل کیا تو وہاں پہ اس نے اپنے دربار میں پوچھ ہاں بھائی کسی نے یہ حدیث سنی ہے تو وہاں پہ ایک جن تھا جو تابی تھا اس نے کہا یہ میں نے حدیث مبارکہ سنی ہی ہے تو لہٰذا پھر ان کو واپس بھیج دی گئے تو ان کے بھی عدالتی نظام ہے سارا ان کا بھی سلسلہ جیسے دنیا میں ہمارے معاملات چلتی اسی طرح ان کے بھی معاملات چلتے کیونکہ اگر آپ کے ساتھ کچھ اس طرح کہو تو آپ کمپلین کریں کمپلین بھی کرنی بڑتی ہے نا ایسا بھی یہ سلسلہ آنا سنا ہے ان کے اندر بھی اللہ نے دیکھیں صلاحیت رکھی ہے انسان ہے ان کے بڑوں سے کمپلین کریں ایسا ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ان کے بادشاہ کو کمپلین کی جاتی ہے ان کے جو اوپر بڑے ہوتے ہیں لیکن یہ مزاج عجیب صحیح ہے یہ کسی کو نہیں مانتے دماغ بند ہوتا ہے بلکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر بہت کام ہے جو آپ نے فیڈ کر دیا ان کے دماغ میں بس اس کے مطابق انہوں نے چلنا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ آسانی سے نوکر بھی بن جاتے ہیں اکثر ہم دیکھیں جب کسی کے اوپر جنات آتے ہیں یا جنات کی حاضری ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بس ہمیں جنگل سے پکڑ کے اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں کہ اس کو تکلیف دینی ہے اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کیوں آیا کس مقصد کیلئے آپ ان کو تکلیف دینی ہے بس ہمیں جو ہے ان کے اوپر مسلط کیا بس ہم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے ان کو جلاتے بھی ہیں تکلیف بھی دیتے ہیں اس میں ایک بات اور بھی حضرت جی کہ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنات جسم میں داخل نہیں ہوتے لیکن بقیدہ یہ حدیث کی روح سے ملتا ہے عزت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صاحب پاس ہے اللہ کے نبی صاحب پوچھا ہے کہ آپ نے اس فلا شخص کے کان میں کیا پڑھ کے دم کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میں نے پڑھ کے دم کیا فرمایا اس کے جسم میں جن تھا جب آپ نے پڑھ کے ان کے کان میں دم کیا وہ جل گیا اب یہاں سے دو چیزیں ملتی ہیں جن کا جسم میں داخل ہونا بھی ملتا ہے اور جن کا جلنا بھی ثابت ہے اور تسخیص بھی ثابت ہے کہ جو صاحب علم ہے یا جس پہ ور کرتے یا محنت کرتے تو ان کو پتا چل جاتا کہ اس کے جسم میں جن ہے یا نہیں ہے یا اس کے جسم میں داخل ہوا ہے یا نہیں ہوا بڑی خدرناک چیز ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کا توقل بہت سٹرونگ ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو اتنا زیادہ حام نہیں کرتیں اتنی آسانی سے دانیال بھی سو فیصد نہیں ہزار فیصد آپ کی بات ٹھیک ہے جب اس بندے کا توقل اللہ پہ ہے اللہ سے تعلق ہے تو یہ چیزیں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رہتے آپ تو اشرف الملک بکلکات اللہ نے جو آپ انسان کے اندر جو صلاحیت دی ہے جو اللہ نے آپ کو رتبہ یا جو مقام دیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے اپنا خلیفہ بنا کے آپ کو بھیجا دنیا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہو ٹھیک ہے قرآن کے وارث ہو اللہ کے خلیفہ ہو کوئی عام حیثیت تو نہیں ہے اتنے بڑے علقابات دی ہیں آج ہر بندہ دانیال بھی جہو بھی آپ کے پاس آئے گا وہ کہہ گے بس میں مر گا میرے حالات بڑے خراب ہیں کوئی وظیفہ بتا دو رزق ہی تنگی اللہ کے نبی صرف فرمایا کہ جو شخص پانچ وقت کی نماز پڑے گا میں اللہ اسے پانچ انعامات دیں گے ایک دنیا میں چار آخرت میں سب سے پہلا اللہ کیا فعادہ کر رہا ہے کہ رزق کی تنگی دور کر دو آج ہر بندہ رزق کے لئے پرشان ہے چاہے جس بھی فیلڈ میں ہو آپ اس سے پوچھ لے کہتا ہے حالات میرے بڑے خراب ہیں کہتا ہے پانچ وقت کی نماز پڑھو گے رزق کی تنگی دور کر دو دوسرا فرمایا کیا انعام دوں گا قبر کا عذاب اٹا دوں گا اللہ کی نبی سے فرمایا کہ اگر قبر کا عذاب دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے تو دنیا والے دنیا کو بھول جائیں کام چھوڑ دیں اور قبر جو ہے روزانہ پکارتی ہے جب کوئی نیک آدمی مر کے جاتا ہے نا قبر میں تو کہتا ہے میرے پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے نا مجھے سب سے اچھا تو لگتا تھا اب میرا اچھا سلوک دے حد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے اور جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہاں سے تھنڈی ہوایا نا شو ہے اور جب کوئی برا آدمی مرتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو جتنے بھی لوگ میری پشت پر چلتے تھے سب سے برا مجھے تو ہی لگتا تھا اب میرا برا سلوک دیکھ وہ قبر جائے نا ایسے مل جاتی ہے آپس میں پسلیاں جو اس کی جائے نا ایسے ملا دیتی ہے آپس میں ایک ازدہ مسلط ہو جاتا ہے ایک دفرہ دستہ ستر ہاتھ بندہ زمین میں چلا جاتا ہے تیسرہ نام کیا فرمایا کہ آپ کو پلس رات سے بجلی کی طرح گزار دوں گا پلس رات کا پندرہ سو سال کا راستہ ہے پانچ سو سال چڑھائی پانچ سو سال سیدھا پانچ سو سال اترائی اور کہتے کہ جو بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا اللہ کہتا ہے میں اس کو پلس رات سے بجلی کی طرح گزار دوں گا اور جو نماز نہیں پڑھے گا اس میں ایسے گرے جیسے کٹ کٹ کے بندہ نہیں گرتا تار سے بھی تلوار کے پر کٹ کٹ کے ایسے بندہ نیچے دوزک میں چلا جائے گا چوتھا نام کہا فرمایا کہ عمال نامت دائیں ہاتھ میں دیے جائے گا اگر جیسے بندہ پاس ہو جائے یا فرسٹ ہے تو کتنا خوش ہوتا ہے لہر آتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گا خوش ہی کہا اور جو بائیں ہاتھ میں جس کو مل گیا اس کا کہتے ہیں علماء نے یہ الٹا ہاتھ ایسے کر کے چیر کے جگر کیسے باہر ایسے دل سے نکلا ہو گا اور اس پر بائیں مل گیا وہ کہے گا میں ہلاک ہو گیا میں برباد ہو گیا میں ہلاک ہو گیا پانچ پہ نام کا فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرو کوئی حساب کوئی کتاب نہیں جو بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھے گا کوئی حساب کتاب نہیں ہے اس کو میں جنت میں داخل کرو اگر حساب کتاب شروع ہو گیا تو سوچے کہ اللہ نے پوچھ لیا کہ میں نے آپ کو آنکھ دی تھی اس کا تم نے استعمال کیسا کیا زبان دی تھی اس کا استعمال کیسا کیا کان دی تھی اس کا استعمال کیسا کیا چلنے پھرنے کی سلائی دی ساری طاقتیں میں دی تھی تم نے اس کو کہاں استعمال کر تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے تو اللہ کہہ کہ میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا اب سب سے بڑا دنیاوی فائدہ ہو رہا کہ آپ کو رزق کی تنگی دور ہو جائے گی ہم نماز کی طرف آتے نہیں ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی وظیفہ بتا دو کوئی تعویز دے دو کوئی عمل بتا دو ہم یہ کرو تو یہ ہمارے معاملات سیدھو جائے ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے ہمیں کچھ نہ کرنا سب کچھ وہی کرے پکی پکائی ہمیں مل جائے اور ہم بیٹھ کے مزے کر ایسا نہیں ہے اللہ کے قانون اللہ کی ایک سنت اللہ کے ایک طریقہ کار ہے کہ جو بندہ جد و جہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے تو اکل کی تو اس کے اوپر ایک اور کہانی بھی آتی ہے کہ جادو جادو سے دور رہنے کا بھی بہت بہت اچھا طریقہ ہی تھا لیکن میں جادو پر بات کرنا چاہتا ہوں پہلے کہ جادو کیا ہوتا ہے بھئی پوری دنیا میں ایگزز کرتا ہے ہر ملک میں ایگزز کرتا ہے جادو کی جو بنیاد ہے نا بنیاد کو پہلے پکڑنا چاہی اس کی بنیاد کفر ہے اوکے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جادو بڑے اروج پہ تھا حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا جادو کے جتنی کتابیں سب کو جمع کرو کلچر تھا جادو کا ہاں جادو کو کلچر ان ساری کتابیں جمع کر کے سلمان علیہ السلام کے جہاں تقت لگتا تھا اس کی نیچے دفن کر دی جب سلمان علیہ السلام کا وسال ہوا تو اس کے بعد جنات نے وہ کتابیں کھاڑی انہوں نے کہا سلمان علیہ السلام تو جادوگر تھے اللہ نے کہا کہ وہ جادوگر نہیں تھے ٹھیک ہے جادو کی بنیاد کفر ہے اور سلمان علیہ السلام نے کرنے والا کافر ہے اور جب جس کے دل سے ایمان بالکل نکل جاتا ہے تو اس سے یہ لوگ جادو کے کرتب کرتے ہیں اور جادو بھی دو قسم کا ہے ایک تو جینین جو جادو کرتے ہیں لوگوں پر اور ایک کرتب ہوتا ہے جیسے ہاتھ کی صفائی دو نمبری ہاتھ کی صفائی دو نمبری کیا ہوتی ہے جادو دو نمبری یہ ہوتی ہے اس میں ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے مثال کی طور پر نہیں اس میں ایک آسان کرتا ہوں تھوڑا سا اس میں کہ آپ کے پاس ایک مریض آگیا آپ نے اس کو کہا کہ بھائی اپنے لئے انڈا لے کے ٹھیک ہے اب وہ انڈا لے کے آگیا اب یہاں پہ آپ نے فن یہ دکھانا ہے کہ انڈا آپ نے تبدیل کرنا ہے پہلے اس نے انڈا تیار کر کے رکھا ہوتا ہے اس کے اندر سوئیاں اور خون اور یہ ساری چیزیں سارا سسٹم پہلے تیار ہوتا ہے جب وہ انڈا لے کے آگا اس کو کہا تھا آپ کوئی پڑھائی کرو آنکھیں بند کرو یا کچھ بھی کرو وہ جب کرتا ہے تو انڈا تبدیل ہو جاتا ہے اب وہ جب کرتا ہے بولتا ہے انڈا توڑو اس کے اندر سوئیاں نکل یہ ہاتھ کی صفائی ہو گئی تو یہ ہاتھ کی صفائی سے وہ لوگوں کو شعبدہ بازی کرتے ہیں بے وکوف بناتے ہیں میرے رشتدار بھی گئے تھے میں نے سوچا میں ابھی ایک واقعات کر دوں رشتدار بھی گئے تھے ہمیں بتاؤں گا نہیں کہ کون رشتدار جیسے پڑا ان کو برا لگ جائے گا لیکن یہ کہ وہ بھی گئے تھے اور وہ اپنی بیگم کے ساتھ گئے تو بیگم پہلے گئی تھی تو وہ کنونس ہو گئی کہ یار وہ بیٹھے بیٹھے موں میں سے میرے جو ہے وہ انہوں نے یوں کیا کمر پہ ہاتھ مارا تو وہ بہار آگئی کیلے نکل آئیں ٹھیک ہے تو میرے جب رشتدار گئے انہوں نے بھی دیکھا تو ان کی بھی کیلے اور سوئیاں اور یہ ڈرامے نکل رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوئے تھے اور مجھے آ کر بتا رہے تھے اور میرے والد صاحب کو بھی آ کر بتا رہے تھے کہ یار یہ ایک بندے سے ملاؤں اور اس نے بتایا کہ تمہاری کمر میں درد ہے تو کسی نے کیلوں والا جادو کیا ہے تو یہ مارا مکہ اور کیلے باہر رکھیں دیکھو پیسے تو اب اس بات کے میں نے بولا یار یہ میں بھی تھوڑا بہت سوچ میں بڑھ گیا میں نے بولا یہ تو بڑا خطرنا ہے بڑا پہنچاوا بندہ ہوگا بعد میں جا کر آپ کو ریلائز ہوتا ہے کہ نہیں آرہی یہ تو ڈراما تھا یہ سب بزرد ہاتھ کی صفائی ہے اب دیکھیں نا اکثر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو جائے جلاتے ہیں توتہ ہاتھ میں آ جاتا ہے اکثر آپ نے نیٹ پر ویڈیو دیکھے ہوگی وہ اسی کی قسم یہ سب قسمیں ہیں اور یہ سارے جو ہے شعبدہ بازی ہے اور اصل اس سے یہ بندے کو آرام کیوں آتا ہے بندہ ذہنی طور پر مطمن ہو جاتا ہے سیکالجی ہے نا ہاں اب ذہنی طور پر بندہ مطمن ہو گیا جیسے اب نے ایک ہی سویاں نکال دی ٹھیک ہے یا کوئی پتلا نکال دیا پتلا اکثر لوگ یہاں پر انگوٹھی کی نیچے تعویز دبا کے عامل گیا پہلے تو آپ کے گھر میں چودہ دفعہ صفائی تعویز نہیں نکالا جب وہ آبابا آیا تو تعویز نکالنا شروع ہے بس وہ ایسے کر کے گرا دیا کونٹیک ہی کرتا ہے اس کی تلاشی تھوڑی آپ نے لینی ہے کہ اس کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں تو بس وہ ذہنی طور پر آپ کو اور پھر بندہ ذہنی طور پر بہتر ہو جاتا ہے سوچ جو ہے نا اس میں انسان کا بڑا دار مدار ہے اچھا ایک بار نا میں نے بھی جان بوچھ کے آپ کو دو تین مرتبہ ایسی چیک بھی کیا تھا کیار حضر صاحب آپ مجھے بتائیں جعوید صاحب کے جو ہے نا میں نے بولا کہ جعوید صاحب بھی بتائیں کہ اس گھر میں میرے گھر میں جو ہے وہ کیلیں یہ ایسی مزاقن میں نا سوچ رہا تھا آپ تو سیریسلی لے رہے تھے تو آپ نے بولا نہیں بھائی کوئی کھیل چھیل نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے میں نے بولا اچھا نہیں یار یہ بندہ جو ہے نا بڑا ڈیفرنٹ ہے ایسی ہوتا تو نہیں کیلیں تاویز اور اس طرح کی چیزیں نکال دیتا کیونکہ ہوتی ہیں ان کے پاس تو ہر وقت ہوتی ہے یہ بس مائنڈ سے بندے کے کھیلتے ہیں بندے کے ذہن سے اور اس کا ذہن بندے کا مطمن ہو جاتا ہے یقین وہ کہتے ہیں یقین کامل یا پیر کامل یقین کا بڑا دار و مدار ہے جب آپ کا یقین ہو جائے گا اس بندے بھی بلیو کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ آپ کے کام یقین کامل یا پیر کامل مطلب کہ ایک بندہ کہتے ہیں کہ پیر کامل ہے لیکن اگر بندے کا یقین نہیں ہے تو اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اور ایک بندہ کامل نہیں ہے لیکن اس پر یقین ہے تو اللہ اس کو فائدہ پہنچ جائے گا ذہنی طور پر بندہ مطمن ہو جائے گا تو یہ جو شوب دبازی دکھاتے ہیں ہاتھ سے مریض جائے 50% ٹھیک ہو جاتا ہے ہاں کہ بھائی میری چیزیں نکل گئے میری تکلیف ختم ہو گئی اور جہنی اس طرح کا معاملہ بندہ جائے ذہنی طور پر خوش ہو جاتا ہے کہ یار اس نے دیکھو سارے معاملات نکال دی میں تعویز بھی نکال دی پتلا بھی اتنا پرانا نکال دیا اور جنویلی فرق پڑتا ہے اندر سے آپ کو نا ہاں بالکل پڑتا ہے ذہنی طور پر آپ مطمئن ہو گئے نا اصلی جادو کے حوالے سے جس کے بارے میں میں کافی تیر سے انتظار کر رہا تھا یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور اس کے کرنے والے بھی بہت اللہ معاف فرمائے ان کی پہلے میں بتاتا ہوں جو کرنے والے ان کی اس معاملات سے گزرتے ہیں پھر جا کے اس مہرائل کو تیع کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ جادو کے عاملوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان جادو کا عامل کس طرح بنتا ہے کیسے بنتا ہے پاکستان میں اسپیشلی اس میں حضرت جی پہلے تو میں جگہ کا نام بھی لے لیتا ہوں ہاں کھل کے بتائیں پہلے تو ملتان بڑا مشہور تھا جادو میں پاکستان میں سب سے زیادہ جو خطرناک جادو تھا ملتان کا تھا ملتان کی جادو کے ہاں ملتان کی عورتیں اور دوسرا بنگلہ دیش کا تیسرے ایک اور ملک ابھی میرے ذہن سے اس کا نام تبلیب یا میرے ذہن سے بھی نام نہیں کر رہا تو یہاں کے جادو بڑے مشہور قسم کے جادو ابھی لیکن جو دورہ ابھی وقت جو چر رہا ہے ابھی ایک جنوبی پنجاب کے ایک ایریہ ہے وہاں کے جادوگر بہت ہائی لیبل پہ جا رہے ہیں کون کونسا علاقہ وہ رہنے دیں نہیں نہیں علاقہ بتا دیں یہ ادھر ڈیرہ غازی خان سے ایک قریب قریبی لگتا ہے کوئی ایک گاؤں ہے نام پتا ہے آپ کو اس کا گاؤں نہیں اس کا گاؤں کا نام نہیں پتا وہاں کے جادوگر جو ہے بہت آئے مطلب اس طرح کی ان کی پوجیشن ہے کیونکہ یہ باتیں بتا ہے بتا ہے نہیں مناسب نہیں ہے اس سے آپ کو نقصان ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا مناسب نہیں ہے اس لئے ویسے بند ہوا تو پھر میں آپ کو ان کی ساری تفسیر بتاؤں گا اور بقیدہ ایکسپوز نہیں کر سکتا نا ڈریکلی آپ دریکلی پنگا لینے والی بات پنگا لینے والی بات اس سے پھر جو ہے مطلب آپ کے لئے بھی مسائل بنیں گے اور باقی سب کے ہمیں اللہ کا شکر کوئی درنے کی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے جو ہے ہاں فضول میں آپ پنگا لے رہے ہیں آپ مطلب اس کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہے بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو جادو کا مسئلہ ہے نا اور اگر آپ ڈریکٹلی اس کی مدد کرنے کوشش کرتے ہیں اس کو لے کر کسی بابا کے پاس لے کر جا رہے ہیں جنوین عامل کے پاس لے کر جا رہے ہیں علاج کر رہا رہے ہیں اس کو بیٹھ کر سمجھا رہے ہیں تو آپ ایک چیز سے پنگا لے رہے ہیں بالکل لیکن اگر انتوکل تول اللہ بہت سٹرونگ ہوگا نا تو اتنا مشکل اتنا آسانی ہو کسی کا مجھ پر حملہ کرنا لیکن اگر ان مجھے نہیں بتا کہ میری اندر سے روحانیت کتنی سٹرونگ ہے تو اگر میں اتنے بڑے بڑے مافیا سے مافیا سمپل ورڈ بہت بڑے ڈرگ ڈیلرز ہوتے نا بہت بڑا مافیا ہوتا ہے تو اس سے اگر آپ حضول میں پنگا لیں گے اور اس کو میں ایکسپوز کرنے ہی کوش کروں تو I think it's not safe I think it's not safe لیکن آپ نے چلے اچھا ہوا کہ آپ نے وہ علاقے کا تھوڑا سا بتا دیا کہ اس طرف کا جائے اور ان کی شکلیں بھی بڑی عجیب سی ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں تفصیل لیکن ان کا نام ویری کا ان کی شکلیں بڑے عجیب سی لبی لبی گردنہ کے لوگ ہے اور وہ گرنٹے کے ساتھ کہتے ہیں بتاؤ بندے کو کتہ بنانا ہے کیا کرنا ہے میرے پر صدر ایک مریض آیا یقین کریں کہ جب وہ تکلیف ہو رہی تھی اتنی اس کی زبان باہر نکر رہی تھی کیا کیوں اور کتے کی طرح وہ بندہ بھوک رہا تھا اس کا مطلب ایسا جادو کیا ہوا تھا کتے کی طرح بھوک رہا تھا اور بچارے پوری زبان جانا تقریبا تقریبا اتنی باہر اس کی نکلی تھی اور اتنی شدید تکلیف میں تھا کہ میں آپ کو کیا بتوں تو وہاں کے جو لوگ ہیں اس فن میں بہت ابھی آگے جا رہے ہیں اللہ سے دوری ہے اب یہ پتا ہوں کہ جادو کس مرائل سے گزرتے ہیں جادو گر یہ حضرتی اللہ معاف فرمائے سورہ لہاب اور سورہ قریش اس کو الٹا پڑتے بھی اور لکھتے بھی ہیں اس سے ان کے اندر جادو گر جو اس مرائل کو تیہ کرتا ہے پاور آتی ہے پھر مازاللہ نجس چیزوں سے قرآن شیف کو لکھتے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ ان کو حدیت تو نہیں کہیں گا کہ اللہ ان کو جائے نا تباو برباد ہی کرے یہ کرتے ہیں پھر دوسرا یہ جب اپنی بیویوں کے پاس صحبت وغیرہ کرتے تو پھر یہ غسل نہیں کرتے ناپاکی میں رہتے ہیں پھر اپنا پسینہ چاٹتے ہیں مطلب جتنی نجس حالت میں رہیں گے جتنی جتنی گندے کام ہوں گے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ناپاک رکھیں گے ورسٹ تو ورسٹ وہ کرنا پڑتا ہوگا اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو پھر آپ کے عمل میں طاقت ہوگی اور پھر آپ جو ہے نا امرائل تیہ کر کے جادو کر جائے اس کی اس لئے بنیاد ہی کفر ہے جس نے کیا اس نے کفر کیا اچھا کہ لمنٹیز کے اندر بھی بولا جاتا ہے کہ لمنٹیز جو ہے نا آپ نے شاید سنا ہو لیکن ظاہر سی بات ہے مجھے بھی اتنی انفرمیشن نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک الگی ٹاپک ہے کام ہے شیطانی کام ہے تو جتنا ورشت ہوگا اس میں شیعتین ان کی مدد کرتے ہیں نا ٹوٹل شیعتین مدد کرتے ہیں اس میں اور بڑے پاورفل شیعتین ہائی لیول کے جانا شیعتین اس میں حضرت یہ ہے نا کہ جتنے بھی کرنے والے لوگ ہیں ان کی آخرت بڑی خراب ہوتی ہے میں نے حضرت خود ایک جادوگر تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرتا ہے اور کالا علم کرتا ہے کالا علم ہاں کالا علم کرتا ہے تو کسی تعلق واسطے سے جائنا میں وہ بیمار تھا اور میں چلا گیا اس کی عیادت کے لیے مجھے اس وقت تک علم نہیں تھا جب میں وہاں پہنچا اور جب میں نے اس کو دیکھا اور جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو میں تو پریشان ہو گیا میں نے جو سات بندہ تھا اس سے میں نے پوچھا اس نے کہا عزی صاحب یہ تو جائنا جادو کے معاملات کرتا تھا اور یہ بندہ عزی صاحب یہ یقین کرے اس کا رنگ بالکل کالا سیاں نہیں ہوتا اور عجیب سے اس کی کیفیت تھی وہاں پہ میں گھبرات مجھے شروع ہو گیا اور فوراں میں نے کہا یہاں سے نکلیں یہاں پہ اللہ کی جائنا عجیب سی لانتی اس پہ برس رہی ہے تو ان سب لوگوں کی عزی صاحب آخرت بڑی خراب ہوتی ہے نہ دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے دنیا میں تو ایک تھوڑی بہت ٹائم کے لیے آپ کو ایک پاور مل جاتی اور آپ اس کو انجوائی کر رہے ہیں انجوائی کر رہے ہیں ایسی ہیری پوٹر والی زندگی آگے گیم آف ترونز اور ہیری پوٹر والی کے وہ ہو یہ ساری بلائیں والائیں جادو عدو جن میں انساعت ہیں میرے بڑا مزا آ رہا ہوگا اور بڑی پاور جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپر نیشنل پاور آپ کے پاس آ جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ لانگ ٹم میں اس کا فائدہ نہیں ہے فائدہ نہیں نقصان آتی پھر ان کے عزت جو آگے سلسلہ چلتا ہے کہ جب یہ مر جاتے ہیں لوگ تو جو چیزیں انہوں نے جلائی ہوتی ہیں جو عامال کی ہوتے ہیں وہ چیزیں پھر ان کو تنگ کرنا ان کے گھر والوں کو ان کے بچوں کو یہ چیزیں تکلیف پہنچانا شروع کر دیتی ہیں دارک انرجیز جی جی وہ پھر ان کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں اور پھر وہ بیچارے خود جائیں بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کچھ کرو ہمارا کچھ کرو ہمارا کچھ کرو میں سمجھ گیا اوکی ہے یہ سلسل دوسری عزت ایک بات اور یہاں پر ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں میں کہ اکثر لوگوں کے کوئی معاملات ہوتے تو وہ کہتے ہیں کوئی جادو گر ڈھونڈو اس کے پانچا جیسے میہ بی بی کے اختلافات تو جادو سے ہمیشہ کبھی بھی خیر کا کام نہیں ہوگا کہ پورے کراچی میں جو ہے نا لائن سے وال چوکنگ ہوئی ہوئی ہے ہر جگہ پر بابا جنید بنگالی سمیت اتنے سارے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں نمبر کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں اس کا مطلب بہت بڑا مافیا کام کر رہا ہے جس کو سرکار سے جس کو حکومت سے بلکل بھی ڈر نہیں ہے اس کو پلس سے ڈر نہیں کسی سے بھی ڈر نہیں ہے انہوں نے لکھے ہوئے نام اور نمبر لکھے ہیں پروپر کے آپ جائیں ٹریس کریں اور اپنے کام کروا رہے ہوں کام کون سے محبوب آپ کے قدموں میں ٹھیک ہے بزنس کے مسئلے حل کروانے یہ سارے کچھ نہ کچھ شاید اللہ ماف کرے کسی طرح سے کرتے ہوں لیکن کتنا بڑا کفر ہے کتنا بڑا گناہ ہے یہ کام کرنا اب خود سوچیں نا اکثر لوگ آتے ہیں میرے پاس میرے پاس اگرے دن ایک مریض آیا تو اس نے کہا جی کہ مجھے ایک فلان لڑکی کے لیے تعویز چاہیے تو میں نے کہا کہ یار وہ آپ کی کیا لگتی ہے اس نے کہا کچھ نہیں لگتی بس میں اس سے اپنی دوستی کرنا چاہتا ہوں تو یہ سلسلہ میں نے کہا ایک بات کروں آپ نراست تو نہیں ہوں کہ اس نے کہا نہیں نہیں میں نے کہا اگر کوئی شخص آپ کی بہن کے لیے میرے سے تعویز لینے آئے تو مجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے فیصلہ آپ کے اوپر ہے آپ فیصلہ کریں کہ مجھے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے اس نے سر ایسے نیچے کر لیا میں نے کہا آپ میرے سوال کا جواب دیں تو پھر آگے بات چلے گی تو خاموش ہو گا اور شرمندہ ہو گا چلا گیا جب تک ہم لوگوں کو اگر صحیح نہیں کریں گے ان کو صحیح نہیں سمجھائیں گے تو یقیناً اس کے نقصانات ہیں مجھے اگلے دن میں نے ایک لڑکی کی کول آئی اس نے کہا حج صاحب مجھے آپ سے کام ہے میں نے کہا جی بتائیں کیا کام ہے اس نے کہا حج صاحب مجھے ایک لڑکے سے چکر ہے چھ سال سے اب وہ مجھے لفٹ نہیں کراتا تو میں نے پوچھا آپ کا منگیتر ہے کزن ہے کوئی رشتدار ہے اس نے کہا میرے تو شادی ہوئی ہے اور وہ تو میرا ویسی اس سے تعلق تھا میں نے کہا دیکھیں آپ اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہیں آپ اپنی شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہیں اور اللہ کی نظر سے بھی گریں گی اور اپنے گھر والوں کی نظر سے بھی گر جائیں گی یہ بات چھپ نہیں سکتی ہفتے بعد چھ سال آپ نے گزار دیا ہو سکتا کل ہی یہ بات ہو جائے تو آپ کی کیا عزت رہ جائے گی آپ کے والد صاحب کی جو بھرم تھا یا ان کے سامنے بات کرنے کا طریقہ تھا اس میں تو تبدیل ہی آ جائے گی وہ تو بیچار پھر نظر جھکا کر رہ گا تو آپ تو اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں اپنے خامد کے ساتھ مخلص نہیں اس کے ساتھ آپ کس طرح مخلص ہو سکتی تو میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ جو ہم لکھاوا دیکھتے ہیں روڈو پہ تو وہ لوگ جو ہیں اس کا مطلب کسٹمرز بہت ہیں ہر کوئی جو ہے نا اپنا شورٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتا ہے شورٹ کٹ ہی ہو گیا نا ایک طرح سے اور دوسرا یہیں سے لوگ کفر میں چلے جاتے ہیں غلط عمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اب مثلا کہ جاؤ بھئی تعویز قبر میں دفن کرو یہ کرو وہ کرو اس کو بس اپنے ذہن میں سوار ہے کہ میں نے یار اس تک پہنچنا ہے چاہیے لڑکی ہے جو بھی ہے میں نے اس منزل کو تیہ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس سے چاہے تو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لے چاہے تو اس کو شیعتین کی طرف لے جائے یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو علاج کر رہے اگر وہ ذکر کے ساتھ نماز کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا تو وہ کامیاب ہو گیا اچھا ایک بڑا سوال میرے دماغ میں آیا ہے جو کہ سایر ہے میرے لئے بڑا پرشنل بھی ہے اب مجھے ایک بات بتائیں جو جادو ہوتا ہے ایکچول میں تکلیف پہنچوانے والا ٹھیک ہے مارنے والا کاروبار میں نقصان پہنچوانے والا رشتہ داروں کے بیچ میں جگڑا میاں بی بی کے بیش میں جگڑا بھائیوں کے بیش میں جگڑا اس طرح کے مختلف ریزنز ہوتا ہے میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا کیونکہ یہ تو ہر ایک کوئی طرح چیز پتا ہے کیا یہ چیزوں کے اوپر جادو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کاروبار کی بندے سے ساری چیزیں exist کرتی ہیں کرواتا کون ہے کیوں لوگ کرواتے ہیں میرا سوال یہ ہے سمجھ رہے ہیں حضرت جادو کے جو سب سے بڑا ریزن ہے حسد ہے ہاں کیونکہ میں جادو گھر کی تو بات نہیں کر رہا اب بول رہا اس کے بیشے جو کسٹمر جا رہا ہے اور جو کام کروا رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے حضرت اس کی سب سے بڑا ریزن حسد ہے بلکل ٹھیک ہے حسد کی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں پہلے کچھ عرصے پہلے میں بھی ان پر نہیں کرتا تھا کہ یار میں اس کے عرصے سوچتا تھا مجھے کہا کہ اس بندے کے اوپر میں نے ایسا عمل کرنا کہ بندہ یہ مر جائے اللہ عبتہ میں نے اسے کہا کہ یار اللہ سے ڈرو کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا ہے ان کا زمین کا تنازع تھا پراپٹی کا میں نے اسے سمجھایا وہ جب اٹھ جانے لگا اس نے کہا جتنا پیسہ لگ جب مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں لیکن یہ بندے کے ساتھ جو ہے میں نے معاملہ کرنا نفرد کہ اس نے جو جگہ بھی کی تو اس میں اس نے حصہ لیا تھا اس کے اوپر میں نے سکھا اچھا اس نے کہا اب مجھ سے ایک وعدہ کر آپ اس بندے کا علاج نہیں کرو گے میں نے کہا اگر مجھے پاس آیا تو میں اس کا علاج کروں گا ٹھیک ہے آپ بھلے جو کچھ مرضی کو وہ بندہ میرے پاس اٹھ کے چل گیا آئی گئی بات میرے ذہن سے نکل گئی یقین کرے ازا جی ایک ماہ بعد وہ بندے کا انتقال ہو گیا کیا بنا وہ اسپطال گیا بس اس کو ایک ٹیکر ڈاکٹر نے لگایا اور اس بچارے بندے کا انتقال ہو گیا وہ جو آپ کے پاس آیا تھا یا وہ جو دوسری پارٹی کا تھا جس کو کروانا چاہ رہا تھا وہ بچارے کا انتقال ہو گیا اس بچارے کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہو گیا میں جب اعلان سنا تو میرا فوراں ذہن کہا کہ اس نے اس بندے کے یار وہ بندہ جائے نا اس کے ساتھ بالکل بندہ ٹھیک ٹھیک چلتا پھرتا ہلکی سے اس کو دل میں تکلیف ہوئی اسپطال گیا انہوں نے ایک انجیکشن لگایا اور ادھر اس سے بندے کی ڈیتھ ہوئی تو اکثر لوگ آپ کے پاس بھی آنگی یار یہ مسئلہ اس سے مجھے معاملات ہے اس کے جائے نا یہ کر دو وہ کر دو اب یہاں پہ آپ نے اس کو سمجھانا اس کو دعوت دینی ہے کہ بھئی یہ کام شیطان کا یہ کام رحمان کی طرف ہے اگر یہاں پہ آپ نے تھوڑے سا مادے کی دنیا کی لالش میں آپ پڑ گئے اللہ کو آپ نے ناراض کر دیا تو پھر اس بندے کا کی ابھی خراب ہوگا اور اس کو آپ کہہ دے فلاں کام کر دو فلاں کام کر دو وہ کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کون اس کو فلاں چیز کی مجھے ضرورت اس کام کے لیے وہ کہیں سے بھی لا کے پاس جائز ہے ناجائز ہے وہ آپ کو لا کے دے گا اچھا حساب میں نے اس چیز کو اس طرح سے بھی اندرسٹائن کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہے تو اسلامی جمہوری ہے نام ہمارا لیکن خیر اللہ معاف کرے کام بڑے خطرناک والے ہیں ہر دوسرا بندہ اس کے اندر جلن ہے کسی اور کو خوش دیکھ کر ہم خوش تو ہو نہیں سکتے اور انسانی فطرت ایسے لگتا ہے کہ پاکستانیوں کی فطرت ہے ہمارے اندر ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہو سکتے اور کوئی کسی کے پاس اگر پیسہ آ گیا تو ہم بولتے ہیں کہ حرام کا پیسہ ہے کیونکہ اپنی جے میں پیسہ نہیں ہے خود نہ محنت کرنی ہے نہ اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے نہ اللہ سے دعا کرنی ہے ہمیشہ دوسری کی جے پر نظر رکھنی ہے دوسری کی خوشیوں پر نظر رکھنی ہے اور پھر جلتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے اور یہی وجہ ہوتی ہے کوئی جادو کا استعمال کر رہا ہے کوئی پولیس کا استعمال کرتا ہے کوئی اپنے پیسے کا استعمال کرتا ہے مختلف شکلیں ہیں پیسے پاور کا استعمال کرتے ہیں اور سامنے والے کو دبانے کی کاتنے کی مارنے کی اس کو دھکا دینے کی اس کی ٹانگ پکڑ کے خیشنے یہ پوری جان مارتے ہیں اور یہ پورے پاکستان کا پروبلم ہے ہے تو پوری دنیا کا مسئلہ لیکن میں اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمارے ریشو بہت زیادہ ہائے ہیں باہر ملکوں میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر دوسری دوسری کی لوگ کو فکر نہیں ہوتی سویسے جادو کا جو ریشو ہے وہ بھی کم ہے لیکن یہاں پر تو بھائی ہر کوئی ایک دوسری کی ٹو میں لگا رہا تھا میں نے تو اپنے اوپر بہت زیادہ کام کیا اس چیز کے حوالے سے کیونکہ میں نے دکھا یہ تو پاکستانی فطرت ہے اور یہ میرے اندر بھی تھی کہ سامنے والے کو دیکھا کہ یہ تو اتنا میر ہو رہا ہے میں نے بولا یار نہیں اس طرح کی سوچ نہیں رکھنی ہے نیگٹیویٹی کو نکالنا ہے وہ اگر خوش ہے تو خوش ہے اس کا نصیب ہے اور میں نے اس چیز کو اپنے اندر سے نکالا ہے کافی حد تک کم کر رہی ہے کافی حد تک کم کر رہی ہے یہ حسد تو انسان کے اندر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید حسد آپ کے اندر ہوتی ہے فطرتا لیکن آپ کو اس کے خلاف لڑنا ہوتا ہے اپنے اندر لیکن ہماری ہاں لوگ یہ چیز ریلائز نہیں کرتے اور پھر حسد کے اندر کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں چاہے وہ جادو کا استعمال کریں پیسے کا استعمال کریں پیسے دے کر مربا دیا نفرت جلن ایگو انا ساری چیز ہیں تو اسی وجہ سے یہ جو مسئلہ ہے یہ پھر جادو میں بھی آ جاتا ہے کہ پیسے کا استعمال کر کے ہم جو ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچا ہے نقصان پہنچا ہے اس میں دانیال بھئی سب سے بڑی جو ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے اور ہم نا جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا مادے سے ہوتا ہوا ہر وقت دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہیں حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ ہر امت کے لئے کوئی نہیں کوئی فتنہ ہوتا ہے میری امت کا فتنہ مال ہے سب سے بڑا جو فتنہ اسٹم چل رہا ہے نا حضرت وہ مال کا ہے دولت کا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی گھروں میں اختلاف بن رہے ہیں اسی ریزن پہ بن رہے ہیں مثال کی طور پہ آپ کے گھر کے دس افراد ہیں اور پچاس روٹیاں ٹھیک ہے سب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ادھر اختلاف نہیں ہے روٹیاں تین ہیں کھانے والے دس ہیں وہاں پہ پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے اب تو محنت کرو پیسے کماؤں پیسے کماؤں لیکن ادھر حسد شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے روٹی زیادہ کھا لی میں نے کم کھا کم نہیں کرنا کم نہیں کرنا اس سے جو انہیں بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو شکر نہیں کرتے جو اللہ نے نعمت اللہ کہتا ہے جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں حضرت ہم اتنے ناشکر ہیں اتنے ناشکر ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایسے ایسے واقعات تو ایک شخص کو دیکھا جس کو کوڑ کی بیماری تھی آنکھ سے نابینا تھا کان سے بہرت تھا اور ہاتھ پوز سے معذور تھا انہیں صحابہ سے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی اللہ کی نعمت ہے تو اس نے کہا کہ اس میں تو کوئی اللہ کی نعمت نہ جائے انہوں نے فرمایا کہ بیت الخلاط آرام سے فراغت کر لیتا ہے نا ٹھیک ہے اب یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی باتھروم میں ہو اور آپ کو جب حاجت آئی ہو بندے کی کیا کیفیت ہوتی ہے پسینہ پسین ہو جاتا ساری دنیا چھوڑنے کو تیار ہو جاتا کہتا ہے کہ میں جا کے فراغت حاصل کروں ٹھیک ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت کبھی اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا یہ اس کے ہم نے مسنون دعاوں کا اعتمام کیا یہ آنکھ کی اللہ نے کتنی بڑی نعمت دیئے لاہور میں ایک شخص تھا اس کی یہ پلکیں جو اوپر نیچے ہونا بند ہو گئی تھی کوئی بندہ جاتا تو ایسے کر کے پوچھتے تو کیا حال ہے ہم نے کبھی اس کا اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے یہ زبان دیئے کتنے ذائقے یہ بتا دیتی کبھی اس پہ سننے کی اللہ نے صلاحیت دیئے کیسی اللہ نے زبردہ سے جو بیچارے بیہ رہے ہیں ان سے پوچھے ہیں مشینے لگائیں وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں تو اللہ کی انسان کی جسم میں اتنی نیمتیں اتنی نیمتیں انسان اس کا شکر ادا کر رہے ہیں تو پھر دنیا کی طرف توجہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے ہمیں کتنی نیمتوں سے نوازا ہے بے شک اصل سب سے بڑی بات حضرت اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے اگر آپ مجھ پہ کوئی احسان کر دینا تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مند رہوں گا یار دانیال بہنی فلاں مشکل وقت میں میرا کام دیا تھا یا برے وقت میں میرا ساتھ دیا اللہ گلہ کر رہا وما قدر اللہ حق کا قدری لوگوں تم نے میری قدر نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق ہے آج مجھے ہر بندے کی قدر ہے ٹھیک اپنے دوست کی قدر ہے بھائی کی قدر ہے بہن کی قدر ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ کی قدر نہیں ہے اللہ اس چیز کا گلہ بھی کر رہا ہے اور اللہ بندے سے اتنی محبت کرتا ہے لیکن انسان جو ہے اللہ سے غافل اللہ کہتا ہے اے انسان جو کس چیز نے غافل کر رکھا اس کریم رب سے جو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اللہ کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا دنیاوی معاملات میں ہم دیکھ لیں کتنا اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں سب کچھ دیا ہوا اللہ صرف کہتا ہے کہ پانچ وقت میری طرف آجاؤ میں تمہاری ساری مشکلیں آسان کر دوں اور اگر یہ کام صحیح طرح سے کیا جائے تو پھر آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود بھی ان چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہو میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا آپ خود بچ سکتے ہو ان چیزوں سے بالکل بچ سکتے حضرت ایک بچی پہ ایک جن حاضر ہوتا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یا سب سے زیادہ تکلیف تجھے کس سے ہوتی ہے اس نے کہا کہ ایک مس ہے اسکول میں میری رہائش ہے جن ناد نے مجھے کہا میں درخ پہ رہتا ہوں اسکول میں میری رہائش ہے وہاں پہ ایک ٹیچر آکے بیٹھتی اس نے ٹیچر کا نام بھی لیا تھا نہیں بتاتا اس کا نام تو اس نے کہا اس سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور جب وہ آتی تو میں بھاگ جاتا ہوں میں نے کہا کیوں اس نے کہا وہ ہر وقت درور شیف پڑھتی رہتی ہے ذکر کرتی ہے اور اس کی وجہ سے مجھے جانا بڑی تکلیف ہوتی ہے ان سب چیزوں سے بہترین جو چیزیں ہیں اللہ کا ذکر آیت القرصی جو بندہ دن میں ستر مرتبہ پڑھتا ہے جنات اس کے پاس سے بھی گزرنے میں ان کی پھڑ جائے گی حقیقت بتا رہا اور آوز باللہ من الشیطان الرجیم جنات بس سمجھو کہ وہاں بھی ان کی موت ہے پناہ مانگتا ہے بالکل کوئی ان سے قریب بھی نہیں آتا لیکن جنات کا نرلہ نے صلاحیت دی ہے کہ اللہ نے ان کو جو ہے نا اتنی طاقت دی کہ بند کم دروازے سے داخل بھی ہو سکتے ہیں اور مطلب یہ ٹیبل بھی غیب کرنے کہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا جو ہے پڑا ہے آوز باللہ من الشیطان الرجیم آپ پڑھ لائے ان کی جرت ہی نہیں آپ کے قریب بھی آجائے اور یہی چیزیں جو ہیں وہ جادو کے اوپر بھی لاغو ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اگر آپ اپنی زندگی میں اس چیز کا احتمام کریں تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا ہاں چیزیں تظیر دیکھیں ایک مرض ہے نا مرض ہے ہاں مرض ہے وہ تو آپ کے پر آئے گا لیکن وہ چیزیں آپ کے پر اثر انداز اس نیج پہ نہیں کریں گی کہ جس نیج پہ کرنی چاہیے اکثر ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کے ساتھ سخت قسم کے معاملات ہوئے ہیں لیکن ان کے اللہ سے تعلق اتنا تھا کہ وہ چیزیں ان کے پر اثر انداز نہیں ہوا تکلیف ہوتی ہے لیکن اس نیج کی نہیں ہوتی جو عام بندے پہ ہوگی کیونکہ آپ چیک کرتے ہوں گے اور آپ بولتے ہوں گے یہ معاملات تو اتنے سخت ہیں لیکن یہ بندہ تو بالکل چل کر کے بیٹھا ہوا اس میں عزت یہ ہے کہ بندے کے اپنے مار جیسے صدقہ صدقہ یہ بندہ نکالتا رہا تو اللہ پاک اس کے ان سب آفات سے محفوظ رہتے ہیں صدقہ کے بارے ہم بتائیں کیونکہ صدقہ بڑا امپورنٹ ہے تو اپنا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہوتا ہے میں نمبر تو نہیں بتا رہا لیکن میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ یہ سن رہے ہیں ان کے لئے موٹیویشن ہو کہ چاہے خوشی ہو غم ہو کوئی بھی پوائنٹ ہو زندگی میں صدقہ نکالو اس میں صدقے کے بڑے فوائد ہے اس میں دو ایک نفلی صدقہ ہوتا ہے اور ایک جو کسی چیز کا آپ نے مانا وہ کہ یہ میرا قامت اس پر میں اللہ کا صدقہ دوں گا اللہ کے راستے میں دوں گا ایک ہوتا نفلی نفلی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں اس میں اپنے رشتدار ہے امیر ہے غریب ہے کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے اور صدقہ جو ہے اب شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ اگر آپ پر بیماری آئی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کریں صدقہ نکالیں دوسرا کام دور اکاتمہ صلات حاجت پر تیسرا کام ہے دوائی لیں اور تو یہ صدقہ جو ہے جادو ودو سے بھی آپ کو کافی حد تک دور رکھتا ہے اس سے یہ ہے کہ اس کے جیزے سائیڈ افیکٹ اتنے زیادہ نہیں ہوں گے جتنا مطلب ایک بندے کے اوپر تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کی مثال ایسے لگا لیں کہ فائر تو آپ کے اوپر ہوا ہے لیکن آپ نے بلیڈ پروف جیکٹ پہنی ہے ٹھیک ہے خوف تو آپ کو آئے گا ظاہر سے جس کی سینے پاس گولی گزرے خوف تو آئے گا لیکن اس کے اوپر وہ چیزیں اثر انداز اس نیج پہ نہیں ہوں گی صدقے سے اور آمال سے یہ فائد ہوتا ہے کہ وہ چیزیں تو ان کے اوپر ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے ان کے اوپر تکلیف نہیں دے سکتی جس طرح سے دینی چاہیے سورہ بقرہ کے بارے میں کہتا ہے کہ سورہ بقرہ بھی پڑھنی شاہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے معاملات ہیں تو آپ تھوڑا ریگلر بیسز پر پڑھیں حضرت دیکھیں وَنَنَزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاہُ شَفَا وَرَحْمَةُ الْلِلْمَوِنِ کہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے ٹھیک ہے اور قرآن تو جو بھی آپ سورہ جو بھی جو موقع کی لحاظ سے اللہ نے بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ثابت ہے وہ پڑھنی چاہیے اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اس میں ایک چیز آگر اس میں اکثر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ جنات سے اوبر بھی ایک چیز ہے موقعات ٹھیک ہے جیسے سورہ مزمل کے چالیس موقعات ہیں ٹھیک ہے اس سے بڑا یہ جنات ان سے ڈرتے ہیں جنات صحیح معنی میں اگر کسی سے جو ہے نا وہ تکلیف پہنچتی ہے یہ ڈرتے ہیں وہ موقعات سے لیکن اکثر لوگ ان سے انکار کرتے ہیں علماء بھی اور عوامنا لیکن جو اس فن کا ماہر ہے وہ اس چیز کو جانتا آتا ہے اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جادو کتنے قسم کیا ہوتا ہے جادو کے حضرت بہت سی قسمیں ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں کون سی قسمیں ہیں پاکستان میں بہت زیادہ پاپلر نا تین چھار مزے کی بات بتاؤں کہ اکثر جو ہے نا قسمیں ہمارے آملین حضرات نے بنائی ہے دیکھیں دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں نازجی اس میں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہیں جیسے عامل حضرات ہیں اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ڈاکٹر حضرات ہیں اس میں بھی اتائی ڈاکٹر بھی ہیں دوسرے ڈاکٹر بھی ہیں اکثر کسی کے بھی آپریشن کر دیتے ہیں میرے ساتھ پچھلے دنے خود واقعہ ہوا ہے میں نے شاید آپ سے ذکر بھی کیا ہو کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو آپریشن ہوگا پینڈس کا مسئلہ آپ تو ہسپیٹل نہیں پہت سکتے اور میں نے جب ایک دو دوکٹر صاحب اس عمر میں تو پینڈس کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا آپ کی ایج کتنی منکہ چالیس سے اوپر ہے اس عمر میں تو پینڈس کا معاملہ ہونے ہی نہیں چاہیے یہ نہ ہوتا ہے تو مطلب ہر شعبے میں اب آپ نے بھی اگلے دن یوٹیوب پہ ایکسپوز کیا تھا جو فیک یوٹیوبر تھے جنہوں نے لکھا کچھ ہوتا اندر کچھ ہوتا ہے مطلب ہر شعبے میں دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے اب یہاں پہ جو عاملین بیٹھے ہوئے انہوں نے کہیں اپنے طرف سے بھی نام رکھے ہوئے اگلے بندے کو خوف زدہ کرنے کے لیے اب ظاہر سی بات ہے جب تک آپ کو خوف زدہ نہیں کریں گے تو آپ نے ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا نہیں ہے جتنا وہ آپ کو ڈرائیں گے اتنا آپ کہیں گے کہ اتنا ان کے لئے آسان ہوگا اور وہ آپ کو کہیں گے اس بندے کا سپلی یہ کالے جادو ہے اس کو لوگ سپلی بھی کہہ دیتے ہیں اور اس میں اور مختلف قسم ہانڈی والا جادو ہانڈی والا مختلف قسم کے نام دے دیتے ہیں کوئی کتابوں میں تھوڑی لکھا ہوا ہر کسی نے کہنا ہے اپنی طرف سے جہاں پہ مطلب جیدر بندہ مطمئن ہوتا ہے اس کو وہاں پہ پھسانا ہوتا ہے ہے یہ کالا علم ہے کالا علم جادو تو ہے لیکن یہ سپلی اور کالا جادو دونے ایک ہی قسم ہے ایک ہی جادو کالا جادو سے کہا جاتا ہے کالا جادو میں جو چیز کار فرما ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کالی چرن کالی چرن کالی چرن جو کام کرتی ہے اور اس کے ہڈیوں کے اوپر بال ہے یہ کیا چیز ہے کالی چرن یہ جنات ہے اچھا ٹھیک ہے اور جو اس میں کام کرتی ہے اسے کہتے ہیں کالی چرن اور اس کے اوپر جو ہڈیوں پر اس پر بال ہوتا ہے اور یہ بڑے سخت قسم کی چیز ہوتی ہے اور یہ بڑی شدید قسم کی تکلیف بجاتی ہے یہ سارے جائدے جتنے بھی جادو میں چیزیں کار فرمائے سب شیعتین ہیں یہ شیعتین جنات ہیں اور یہ بڑے خطرناک ہوتا ہے یہ دیکھتے ہیں اصلی حالت میں کسی کو نہیں دیکھتے اگر کسی کو اور کوئی بھی بندہ کہتا نا کہ میں نے ان کو اصلی حالت میں دیکھا تو وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے یہ اپنی اصلی حالت میں کسی کو نہیں دیکھتے لیکن آپ نے کہا اڈیوے والاں تو وہ کیسے دیکھا ہوگا یہ تو چیز ہے کتابوں سے جن حضرات نے اس کے اوپر سرج کی ہے تو وہ یہ چیزیں بتاتے کہ ان کے اوپر یہ چیزیں یہ ان کی علامات ہیں اسے نظر دیکھا ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ سوچیں کہ ہر شخص کو یہ اصلی شکل میں یعنی انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں کسی بندے کے اوپر آ سکتے ہیں جیسے آپ بیٹھے ہیں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائیں گے انسانی شکل میں لیکن وہ ہر جنات نہیں کر سکتا اس کے لئے بھی ریاضت ہوتی ہے ہر جنات مطلب اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی اب لوگوں کو ایک ذہن بناو کہ ہر جنات چپکلی میں یا سامنے علول کر کے آ جائے ایسا نہیں ہے یہ مقصوص جنات ہے جن کے انہیں اس کے اوپر ورک کیا ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے جو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں سامنے کی شکل میں آ گیا اور کتے کی شکل لیکن یہ جادو بڑا خطرناک ہے اور اس کی جو کٹیگریز ہیں ٹائپس ہیں اور جس طرح سے ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہے حضرت یہ بڑا تکلیف دے عمل ہوتا ہے یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا یہ جو بندہ گناہگار اور جس نے اللہ کو نراز کیا اور شراب کے نشہ ایسے لوگوں کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں جب وہ بندہ مر جاتا ہے پھر اس کی کور پہ جا کے ایک عمل کرتے ہیں اور اس کی جو ہمزات ہوتا ہے اس کو کور کر کے اس کو کور کر پھر اس سے استعمال کر کے پھر اس سے کام لیتے ہیں ہمزات بتائیے ہیں شورٹ میں ہمزات یہ کہ ہر انسان کے ساتھ فرشتہ اور ایک شیطان پیدا تھا شیطان ہوئی ہمزات کہتے ہیں صحیح گوڑ پوائنٹ اس کو کور کر کے اس سے پھر یہ کام لیتے ہیں اچھا مجھے بتائیں جو اللو کا استعمال ہوتا ہے یہ سچ ہے کہ اللو کا استعمال ہوتا ہے جادو کے لیے اونٹ کی ہڈی یہ ہمارے کلچر میں میں نے کافی نوٹس کیا ہے دیکھیں یہ سارے چیزیں کام بھی کرتی اور نہیں بھی کرتی دونوں چیزیں اب یہ چیزیں اتنی استعمال میں نہیں ہوتی اب ظاہر سی بات ہے اس نے عامل آپ کو ایسی چیز بتانی ہے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ٹھیک ہے اب مثال کی طور پر آپ کو کہہ کہ بھائی اللو لے کیا ہو اب آپ اللو تک کہاں سے رسائی لے گئے ہیں اگر آپ اللو نہیں لا سکتے تو آپ اتنے پیسے دے دو ہمارے پاس بند ہے ہم منگوائے لیں گے اب فلا جگہ کی ہڈی ہمیں چاہیے اب وہ تو آپ نہیں لے سکتے اب بھائی وہ ہمیں پیسے دے دو ایڈیا بڑا اچھا ہے پیسے لے پیٹنے گا ایسی چیز منگوائیں گے جس تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے اور اس سے پھر وہ اپنا محل نکالیں گے یہ سلسل ہوتا ہے اور اس میں حضرت جی سب سے بڑی بات ہے اس سے لوگوں کے عقائد کا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہر بندے کا یقین جائنا اللہ معاف فرمائے سب سے بڑی عزت بات ہے کہ عامل مالج ہے شافی نہیں ہے شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اب معاشرے میں بگاڑ ہے کہ ہم نے عامل کو شافی سمجھا ہوا کہ اس بندے نے یہ کام کیا بس یہ ہو جائے گا ایسا مارا اللہ معاف فرمائے عقیدہ بن چکا ہے اور اس عقیدے کے ویسے اور زیادہ مارے نقصانات ہو رہے ہیں شفاہ دینے والی ذات اللہ کی ہے اب ہمارے اکثر مریض آتے ہیں ہم کہتے ہیں بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ اگر ہماری ہوا بند کر دے دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی ہے اللہ ہم سے کوئی آنکھوں کی روشنی لے لیتے دنیا کی کوئی طاقت کھول سکتی نہیں کھول سکتی سب اللہ کے مہتاج پیر بھی اللہ کا مہتاج عامل بھی اللہ کا مہتاج ہر شخص اللہ کا مہتاج ہے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا تو سارے معاملات تھالوں گے ٹھیک ہے اللہ سے تعلق نہیں تو پھر یہ آپ کا ذکر بھی فائدہ نہیں دے گا جب اللہ سے ثواب ضرور ملے گا لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں ملے گا جو آپ کو مقصود ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس لئے اللہ سے تعلق ضروری ہے حضور صاحب کی اتباع ضروری ہے ہر مسئلے میں خوشی میں غمی میں تو ہم جائے ناظر جی خیال کرتے ہیں جی کہ خوشی میں تو ہم بھول جاتے ہیں جب اللہ نے کہہ رہے کوئی ہماری فائدگی ہو جب تو پھر ہم اس ٹرم جائے نا شریعت کو مقدم کر لیتے ہیں اس کی زندہ میں سال اگرے دن میں کبستان میں گیا تو ایک عورت کا جنازہ تھا تو پوری یقین کرے ساری زندگی اس نے ڈپٹے میں زندگی گزاری تو جب اس کو دفن کرنے لگے تو اس نے آواز مارے بھائی جو غیر مہرم ان پر چھڑ جائے جو مہرم ہے وہ آ گیا جائے میں نے کہہ ساری زندگی اس نے ڈپٹہ سے زندگی گزاری اس ٹرم تمہیں غیر مہرم کوئی نظر نہیں آیا اور جب آپ دفن کرنے لگے تو آپ کو مہرم اور غیر مہرم کا فرق کرے تو حضرت یہ چیز ہے کہ ہم اللہ سے بہت دور ہیں اتباہ سنت سے بہت دور ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ سے ہم بڑے دور ہیں مطلب ہمیں حضرت پاتے ہی نہیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں تو بس اٹھنے سے لے کہ شام تک کے معاملات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقین کریں دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگار سکتی جادو جین یہ ساری چیزیں کچھ بھی ہر دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ نہیں کر سکتی یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے آپ کا کیونکہ لانسٹ ٹائم میں نے جب آپ کا اس میں لیا تھا نا انٹرویو سو اکثر لوگ مجھے کومنٹس میں بات کر رہے تھے کہ بھائی یہ بیکار چیزیں ہیں اگر عمل کرو گے ان چیزوں پر تو کچھ نہیں ہوگا بلکل صحیح کہہ رہا ہے وہ ٹیک ہے وہ تو غصے میں کہہ رہے تھے لیکن ان کی بات بھی بلکل صحیح تھی کہ ہاں اگر اپنے اپنی زندگی آمال پر کام کرو گے تو نہیں ہوگا لیکن خدا نہ خاصتہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ نہیں کر پاتے زندگی پروپر طریقے سے نہیں گزار پاتے اور ان میں میں بھی شامل ہوں خدا نہ خاصتہ جب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں اس سے بچنے کے لئے اسے یہی تو چیز ہے نا اور پھر آپ کے بھی آپ کے جیسے لوگ کی انٹری ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے جیسے جنمن لوگ میرا تو ایکسپیرینس آپ کے ساتھ رہا ہے کافی اس بین اٹلیس چار سال ہو چکے ہیں چار سال سے بھی جادہ پانچ سال ہو گئے ہیں سو میرا تو یہ ہے کہ بڑا کلیر ہے کہ ہاں آپ کے جیسے لوگ کی انٹرنس ہوتی ہے اس میں اور جو کہ پھر آپ کا علاج مال جا کرتے ہیں تو وہی تو بڑا اندرنس کے اندر پھر پیسے کھانے والے لوگ بھی بہت زیادہ ہیں دیکھیں نا بہت زیادہ مطلب دس لاکھ رپے بیس بیس لاکھ رپے لوگوں نے دکانداری بنائی ہے ٹھیک ہے اور ہم لوگوں کے ایک مزاج ہے نا جو اچھا فیس ڈاکٹر فیس لیتا ہم اس کے پاس زیادہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جو نارمل ہوگا تھا ہم کہتے ہیں کہ اس سے جہنا جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل ایشو یہی ہے کہ جو جتنا بڑا خرچہ کرتا ہے جتنا کھٹے گا آپ کو ہاں وہ کہیں گے کہ یہ بڑا پہنچا ہوا ہے صحیح ہے یار یہ تو اور دوائی بھی ایسی ہے کہ جو مہنگی دوائی ہوئے نا اس سے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا جلدی ٹھیک ہوئے سستی ایک روپے کی دوائی مجھے کیا ٹھیک کرے گا اصل ہم لوگ حضرت مزاج کے اوپر محنت کی بہت ضرورت ہے ہمارا جو مزاج بنا ہوئے نا سب سے باہر ہمیں وہ ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے دوری ہے آوے صاحب یہ جو میں نے پوری گفتگو کیا نا یہ تو بڑی اور لمبی ہے میں چاہ رہا ہوں اگر آپ کراچی میں ہیں تو اب ہم انشاءاللہ ہمارا پاڈکاس جائے گا تو اور سوالات آئیں گے تو اور سارے ٹوپکس آئیں گے تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک اور نشہ صاحب کے ساتھ بیٹھے جی انشاءاللہ لیکن اب تک کے لئے ہم اس کو یہ اختتام کرتے ہیں کیونکہ بہت ساری باتیں کر لیے اور آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور آپ قدر سونے کا مقت ہوگے کیونکہ رات کے بارہ بچ ہو گئے آپ کو مزا آیا جی بہت زیادہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں لوگوں کو کتنا مزا آئے گئے ساری گفتگو حسن کے انشاءاللہ سلام علیکم